اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر آج انلوک تین کا اعلان وزیراعلا ایڈرپا کی قیادت میں ہوئی میٹنگ میں کیا گا ویسے تافوائیں اکثر گشت کرتی رہتی ہیں لہذا پھر سے لوگ ڈاؤن کی افوائی گشت کر رہی تھی ویسے اب پھر سے کسی طرح کا لوگ ڈاؤن کسی بھیر یا ست یا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے خیر آج انلوک تین کا اعلان کرتے ہوئے تمام بازار سو فیصود شروع کرنے کا فیصلہ سنایا پر رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کرپیو کا اعلان بھی کیا گیا ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو بھی ہٹائے گا ویسے تو عوام پہنے سے ہی زرین بنا چکی تھی اور جرمانہ لگانے کے بہت جود بھی گھومنے سے باز نہیں آ رہی تھی بازار شاپنگ مال سرکاری دفتر نیجی کمپنیوں کو سو فیصد ملازمین کے ساتھ شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے پانچ جولائی سے انیت جولائی تک رات کا کرپیو رہے گا آگے شاید اسے بھی ہٹایا جا سکتا ہے بیسے بسے اس میٹرو ریل اور عبادت گاہوں کو بھی پوری طرح سے شروع کیا جائے گا سکولوں کو ابھی شروع نہیں کیا گیا ہے فلم تھیٹر کو بھی اجازت نہیں دی گئی شادیوں میں سو کے قریب لوگ شرکت کر سکتے ہیں لہٰذا یہ اتمنان بکش خبر ہے حالات معمول پر لوٹ رہے ہیں آج کورونا مریضوں کی تائداد بطور سرکاری آنکڑا 91 رہاتوں کے چلیس ڈسچارج بھی ہوئے اور ساتھ کی موت درج کی گئی ویکسینیشن یعنی ٹکا کرن کی بھی مہم مختلف جگہوں پر چلائی گئی جس میں 35805 لوگوں کو کو ویکسین اور کووی شیلڈ کے ٹیکے لگائے گئے بیلگام شہر اور اتراب میں سائیبر کرائیم کی وارداتوں میں ہوتا اضافہ دے بیلگام ڈی سی پی ویکرم اماتے نے آج عوام کو بتایا کہ سائیبر کرائیم کرنے والے مجرموں پر شکنجہ کرسنے کے لیے واردات کے فوری طور پر فریاد درج کرنے سے کچھ ہی گھنٹوں میں مجرم پکڑنے کی کوشش کی جا سکتے ہیں اسے لے کر انہوں نے بیداری مہم بھی چلائی ہے اور سافیوں کے سامنے انہیں یہ تمام باتے کئی جس کے لیے سکرین پر دیا نمبرات پر آپ رابطہ قائم کریں واضح رہے کہ عوام سے کوئی بھی شخص بینک سے ہونے کے مدنے نظر آپ سے OTP یا پاسورٹ پوچھا جائے گا جب تسی بھی آج نبی کو نہ بتائے پچھلے کچھ مہنوں سے پچھلے کچھ مہنوں سے ایسی وارداتوں میں زوردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بے داری مہم پر عوام میں اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے آج بلگام شہر کے قریب کنبرگی کے شانتی گارڈن میں کارپوریشن کی جانب سے شادی میں سو سے بھی زائد افراد کی شرکت پر جرمانہ لگائے گا ہے حاصل اطلاع کے مطابق شادیوں کی اجازت تو دی جا رہی ہے پر سو سے بھی زائد لوگوں کے موجودگی کی اطلاع حاصل ہونے پر کارپوریشن افسران کے ساتھ شانتی گارڈن میں داخل ہوئے لوگوں کی بھیڑ دیکھتے ہوئے دو ہزار پانسو روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے بڑا کی جانب سے غریب عوام کو فلیٹ دینے کے اعلان پر عوام کی جانب سے بڑا دفتر پر بھیڑ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے سینکڑوں مرد عورتیں یہاں پر کسی طرح مکان حاصل ہو جائے اس امید پر گھنٹوں کتار میں کھڑے ہو کر عرضیاں داخل کر رہے پر کیا واقعی ضرورتمندوں کو یہ مکانات حاصل ہوں گے ایسا سوال بھی کیا جاتا ہے اکثر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی لیڈروں کے پہچان والوں میں یا رشتہ داروں کو ہی ایسی سکیموں کا فائدہ ہوتا رہتا ہے اب تک تو یہی دیکھا گیا غریب عوام تو قرائے کے گھر میں رہتے رہتے بڑا پہ تک پہنچ جاتے ہیں پر جن کے سیاسی رسوق زیادہ ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو آخر کار اس کا فائدہ ہوتا ہے لہذا جس امیت سے غریب عوام عرضیاں داخل کر رہی ہے امانداری کے ساتھ تحقیق کر اس کا فائدہ انہی لوگوں کو عطا کرے ایسا مطالبہ بھی پیش کیا جارا ہے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آج کا اہم موضوع آخر عوام مہنگائی ناانصافی ظلم زیادتی پر خاموش کیوں ہیں کیا یہ خاموشی گلامی تسلیم کرنے کی علامت ہے یا نئے انقراب کے آغاز کی شروعات ہے خیر آج کا موضوع اسی بات پر کہتے ہیں کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا خاموشی بھی ہوئی پوچھت پنائی کی طرح آگے یوں بھی کہا کہ تمہارے خاموشی آنے والی نسلوں کو گونگا بنا سکتی ہے لہذا بولا جائے اسی طرح ایک اور شاہر نے کہا کہ یا خاموش بلہ جی تمہیں جینے نہیں دے گی یہاں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ کہنے کا مطلب ہر ظلم پر خاموشی اختیار کرنا گنام قوموں کی نشانی ہے لہذا حکومتوں سے ستہ سے سوال کرنا ضروری ہے کیونکہ آج ہر کوئی گونگا بنا ہوا ہے ستہ سے سوال کرنے کی بجائے کمزور وپکش سے ہی سوال کیا جاتا ہے مہنگائی پر پورے ملک میں سنتہ چھایا ہوا ہے آخر سوال یہی ہے کہ یہ خاموشی آخر کیا بیان کرتی ہے ویسے آج کی سب سے بڑی خبر یہا ہے کہ آج پیٹرول کے دام نہیں بڑے اور یہاں سب سے بڑی راحت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ویسے مہنگائی نہ کمر توڑ دی ہے پر اس درد کو خوشی سے قبول کرنے والی عوام کو بھی ہم نے پہلی بار دیکھا کہاں گئے وہ دن کہنے کی نوبت اب دیشواسیوں پر آئیے آج کل وہ ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جب اندرہ غاندی کی حکومت تھی اور محض اس وقت سات پیسے پیٹرول کے دام بڑھائے گئے تھے لہٰذا سابق وزیراعلا اور بھاجپا کے لیڈر اٹیل بھی ہاریو آج پہ ہی نے سن ست تک بیل گارڈیم بیٹھ کر پیٹرول کی بڑھتی قیمت پر احتجاج کیا تھا پھر یہ سلسلہ مسلسل بھاجپا حکومت کی جانب سے جاری رہا جب بھی کبھی تیس پین تیس پیسے یا کچھ روپے بڑھ جاتے ہیں تو پورے ملک میں ایک طرح کا ہنگامہ برپا کیا جاتا تھا سڑکے روک دی جاتی ریل راستوں پر احتجاج کیا جاتا سڑکوں پر ٹائر جلائی جاتے اور خاص کر فلمی ستاروں کو مہنگائی عام عوام کا خیال اتنا رہتا کہ سڑکوں پر چیخ پکار کرتے یہاں تک کہ صدی کے مہان آئے ٹویٹ کے ذریعہ عوام میں مہنگائی پر بیداری لانے کی کوشش کرتے ہیں محض امیتاوی ہی نہیں بلکہ موڈی حکومت میں بھی دیگر فلمی ستاروں نے اپنی تمام حدوں کو پار کر تالی تالی بجاتے تو کبھی دیاباتی کا کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا گیا کہنے کا مطلب اب جب عام انسان کی زندگی گوئے آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے بھارت ہر معاملے میں دنیا کے دگر ممالک سے پچھڑتا جا رہا ہے بھارت کی تصویر نوٹ بندی سے لے کر تمام فیصلوں پر کلنکیت ہو چکیے غریبوں سے زیادہ امیروں کا خیار رکھا جاتا ہے کئی بڑے بڑے امیر کاروباری تاجر جن کے ہزاروں کروڑ کے کرزیں ماف کر دیے جاتے ہیں اور کسان گریب بینکوں کے دباؤں میں آ کر درختوں کے ٹہنیوں پر جھل جاتا ہے اس کے باوجود بھی خاموش برقرار ہے کوئی ایک لفظ بولنے کے لئے تیار نہیں کہ سایان احتجاج آج بھی جا رہی ہے پر اسے دیش دروح قرار دینے کی بات کہیں جارے جب اس ملک کا کسان تیٹورتی ہوئی سردی میں اپنی مانگوں کا مطالبہ کر رہا ہے مہینوں گزر گئے ان کی طرف کسی طرف کی توجہ دینے کو کوئی تیار نہیں اس کے باوجود پورا ملک محض مدی حکومت کی وجہ سے خاموش رہے تو آخر خاموشی کیا کہتی ہے کیا واقعی عوام کسی دباؤں میں ہیں یا بے غیرتی کا تو مظاہرہ نہیں ہے جب اس ملک کو کسانوں کا ملک کہا جاتا ہے سجلام سفلام کے نعرے لگائے جاتے وہ کسان کو اندادہ کہا جاتا ہو اور اس کی بیبسی اور اور اس کی مجبوری کی طرف دیکھنے کو عوام تیار نہیں حکومت دیکھنے کو تیار نہیں اسے کیا کہا جائے میرا سوال ہے ان قطید دیش بکتوں کو جنہوں نے موڈی کو اوتار ساوید کرنے کی کوشش کی ہے کیا کوئی ایک بھی ایسا کام اس حکومت نے انجام دیا جسے واقعی ملکی سطح پر سرانے کے قابل سمجھا جائے کسان آندوران ختم نہیں ہو رہا تو اسے ختم کرنے کی کوشش گنڈا گردی کے ذریعے کرنے کی بات کسان لیڈر راکی سنگھ ٹکیت نے کہی بھاجپا کے گنڈوں نے حملہ کیا اور یہ کرائے کے گنڈے بھاجپا کی جانب سے لائے گئے تھے ایسا راکی سنگھ ٹکیت کا کہنا ہے آگے انہوں نے اس طرح کے معاملے پچھلے تین دنوں سے کر رکھی بھی بات کہی حال ہی میں جو لاتی چارج اور پتھرہ ہوا دو دن پہلے غازی پور بارڈر پر اس پر یہ بات کہی اور پتھرہوں کی مستقیل آرداتے بھاجپا والوں کی جانب سے جاری ہے اس سے پہلے بھی کسان اعتجاج کو مس کرنے کی کوشش کی جئی جسے لال قلعہ پر پرچم لہرانی کی بات سامنے آئی تھی جس میں بھاجپا حمایتوں کا ہی داخل نظر آیا کائنے کا مطلب اس کے باوجود بھی یہ خاموشی کیا پیغام دینا چاہتی ہے آج اگر پیٹرول کے دام میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو یہ واقعی خوشکبر ہی کہہ سکتے ہیں پہلے کبھی کبھار دام بڑھتے تھے تو زمین آسمان ایک کیا جاتا تھا پر اب عوام کی سوچ و فکر بھی وزن چکی ہے اگر مہنگائی نہ بڑھتی ہے تو عوام بے چاہنے ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہیں تو انسان کا ضمیر مرتا جا رہا ہے یا پھر حکومتوں کا ڈر اس قدر گھر کر گیا ہے کہ ظلم ازادتی مہنگائی نائنصافق ہے خلاب بولنے کے لئے آواز ہی نہیں نکل رہی اب بھارت کے عوام غلامی کی عادی بنتی جا رہی ہے انسان کو فطرت نازاد بنائے گا اسے غلامی میں بہت دن تک نہیں رکھا جا سکتا بھلے ہی وقت لگے گا پر جس خاموشی کو سہنے کا عادی بھارت کا شہری بنا ہوا ہے اس کا اختتام ضرور ہوگا کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا اور وہ وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے حکومت کسی کی بھی ہو پر کسان مزدور غریب مظلوم سبی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انسان کی فطرت ہے کہ بہت دیر تک ظلم زیادتی کے تحت دبائے نہیں جا سکتا عالمی انسانی حقوق تنظیم نے بھارت میں موڈی حکومت میں بڑھتی نائنصافی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت میں اخلیتی معاشرہ خاص کر مسلمان عیسائی سکھوں پر زیادتی کی جاری ہے کسان اپنے حقوق کے لئے لڑ رہا ہے پر حق نہیں دیا جارا صحافیوں کو یعنی پترکاروں کو جیل میں بند کیا جارہا ہے حق بولنے والوں کے آواز کو دبائے جارہا ہے یو یہ پی ہے جیسے قانون کے ذریعے انصاف کا غلق ہٹنے کی کوشش کی جاری ہے زیادتی کی جاری ہے غریبی ملکوں کے فیرست میں سطح در سطح نیچے بھارت گرتا جارہا ہے مہنگائی جان لے وہ ثابت ہو رہی ہے پر عوام کے خاموشی بھی بہت کچھ سوالات خڑی کرتی دکھائی دی رہی ہے ہر سنناٹے کے بعد نئے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے کہیں یا نئے بھارت کی شروعات تو نہیں بھلے اس بات سے کوئی اتفاق رکھے یا نہ رکھے پر سچا یہی ہے کہ کیا یہاں خاموشی غلامی کو قبول کرنے کی ہے یا نئے انقلاب کا آغاز کی ہے جو بھی ہو پر وقت اس کا فیصلہ ضرور کرنے والا ہے جس کے انتظار میں ہم سب ہی ہیں اتحاد ندیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ